اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی چوتھا عدب بہت پیارا ہے جزاک اللہ یا جزاک اللہ انسان اس دنیا میں تعاون کے ساتھ جیتا ہے اور انسان کو دوسروں سے فائدے بھی پہنچتے ہیں نقصان بھی تو اسلام کے عدب میں سے ہے کہ انسان کو جب کسی سے فائدہ پہنچے یا کوئی اسے توفہ دے تو وہ دینے والے کے حق میں جزاک اللہ یا جزاک اللہ یہ الفاظ کہے یعنی میں تو تمہارے جذبوں کا اور تمہارے اس انام کا یا اس توفے کا وہ حق قدر نہیں کر سکتی لیکن اللہ تعالی بہترین بدلہ آتا کرے گا یہ آلہ انسانی جذبہ ہے احسان کا اعتراف کرنا اور اس کا اعلان کرنا کہ مجھے فلا شخص سے فائدہ حاصل ہوا اور اس کی کامل صورت جزاک اللہ ہے اس کے ذریعے انسان اعتراف کرتا ہے کہ بدلہ دینے کا حقیقی اختیار صرف اللہ کو ہے بندہ بدلہ نہیں دے سکتا وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ تو اس کی مدد فرما جس طرح اس نے میری مدد کی اور مزید اضافے کے ساتھ اس کو وہ چیز اتا فرما جو اس نے مجھے اتا کیے ہے تو جزاک اللہ کا کلمہ یا جزاک اللہ کا کلمہ انسانوں میں ایک ہی وقت میں دو قسم کی روح کو اُبھارتا ہے اور اس کو زندہ رکھتا ہے ایک اعتراف کی روح اور دوسرے لینے کے ساتھ دینے کی روح اس دنیا میں انسان کا بہت بڑا امتحان ہے جانتے ہیں کس چیز کا اعتراف اور بے اعترافی کا دنیا میں بار بار ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان یا تو اپنے انسانیت کو اُنچا کر لے اعتراف کر کے یا بے اعترافی کی روش کے ساتھ پستی کے گھڑے میں جا گرے تو جزاک اللہ کہنا اعتراف کی روح کو بیدار کرنے میں مدد دیتا یہ کلمہ انسان کو تیار کرتا ہے اس کے اندر یہ روح بیدار کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے لینے کے ساتھ ان کو دینے والا بنے جس سے اس کو نفع پہنچا ہے اس کو وہ خود بھی نفع پہنچا ہے اور دینے والے کے اعتیے کو وہ دل سے تسلیم کرے اس کے حق میں دل سے بہترین دعائیں کرے اسے اتنا زیادہ احساس ہو کہ اس کے حق میں اس کے دل سے بہترین دعائیں نکلیں حقیقت یہ ہے کہ سچی دعا سب سے بڑا تحفہ ہے جو انسان کسی شخص کو دے سکتا ہے اور جزاک اللہ بہت بڑا تحفہ ہے اپنے زندگی میں جزاک اللہ کو شامل کر لیجئے اور جزاک اللہ کے ساتھ دوسری چیز جو سیکھنے والی ہے وہ یہ کہ تحفہ ملے تو الہ دیو بلہ دی تحفہ کا بدلہ تحفہ ہے جو کسی کے حالات ہیں جو کسی کے جو کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں شرم نہیں محسوس کرنے چاہیے ہر کسی کے معاشی حالات برابر نہیں ہوتے لیکن جذبوں میں تو کوئی بھی آگے جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اور آپ نے چوتھا کام اپنی لائف میں شامل کرنا یہ اس ہفتے کی آپ کی ایکٹیوٹی اور اگلے ہفتے آپ اپنے ریپورٹ بھی دیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ سیکھے بغیر اور اس پر بقاعدہ غور فکر کیے بغیر آپ اس ان سارے عقائد کو اپنی زندگی میں نہیں لاسکتے اسی سے آپ کی زندگی تبدیل ہونی ہے انشاءاللہ آپ نے اس کے لئے خود بھی محنت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس کے لئے اُبھارنا ہے انشاءاللہ اور مسلمان کے زندگی میں پانچ بھی اہم چیز السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کتنی بار یہ قدر و قیمت والی بات سکھائی ہے زندگی کے جو عداب اسلام نے بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی دو لوگوں کا آمنہ سامنا ہو ملاقات ہو تو ایک شخص کہے السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو دوسرا جواب میں کہے وعلیکم السلام تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو سلام دعا ہے سلام خرخائی ہے مومن مومن کے لئے خرخا ہوتا ہے اس کے دل میں دوسروں کے لئے نیک جذبات موجود ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی تنہائیوں میں اپنے بھائیوں کے لئے نیک دعائیں کرتا ہے جب وہ کسی سے ملتا ہے تو اس کے اندر کا جذبہ بے سخت السلام علیکم کی صورت میں نکلتا ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے السلام علیکم دراصل اظہار ہے اسلامی طرز زندگی کا یہ ہماری معاشرت ہے دنیا میں ہمیں ایسے زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کا بھلا چاہیں ان کو امن اور سلامتی میں دیکھنا چاہیں ایک شخص جب دوسرے سے کہتا ہے السلام علیکم تو گویا وہ اپنا تعرف کرواتا ہے کہ میں تمہارے لئے کیا ہوں میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے مجھے گوارہ نہیں السلام علیکم سے ایک مومن اپنے آپ کو پابند بناتا ہے کہ دوسروں کو اس سے سلامتی کے سوا کسی اور سلوک کا تجربہ نہ ہو اس کا وجود دوسروں کے لئے ہر حال میں سلامتی اور رحمت کا ذریعہ بنا رہے ہیں یہ کوئی رسمی کلمہ دہرانہ نہیں ہے باوصول زندگی گزارنے کا ایک مقدس اہد ہے ایک اعلان ہے اجتماعی زندگی کے لئے اور یہ کتنا بڑا اعلان ہے کہ میری طرف سے آپ کو صدا سلامتی ملتی رہے گی دعا بھی اور سلامتی کے سارے معاملات بھی کسی کی سلامتی چاہنا کسی کو اپنی جانب سے خرخواہی کا پیغام دینا کتنی بڑی نیکی ہے الحمدللہ اور اسلام یہ نیکی سکھاتا ہے اسلام اس نیکی کے لئے اُبھارتا ہے مومن کے مومن پر جو حقوق ہیں اُم میں سے ایک بڑا حق ہے سلام اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام کے حوالے سے جو آداب ہیں کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو کرے سوار پیدل کو کرے مجلس میں آنے والا مجلس کے افراد کو کرے کتنے پیارے آداب ہیں ہر جگہ انسان کے اندر سے تکبر ہتم ہوتا ہے تکبر انسان کے حق میں کتنی کتنا زیادہ شر پیدا کرنے والی چیز ہے اور اجتماعی زندگی میں سلام کتنا بڑا کردہ ردہ کرتا ہے سلامتی کی یہ دعا ہمیں کتنا نفع دیتی ہے لیکن اس سسلے میں یہ باتیں ضرور سمجھنے والی ہیں کہ کیا جہاں داخلوں کے ہر کسی سے مسافہ ہوگا اب اگر فرض کریں کہ کوئی کلاس کے اندر انٹر ہوتا ہے اور ہر آنے والا سب کے ساتھ جا کے مسافہ کرنے لگے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے اسی طرح سے جواب کے پاس کوئی بڑا آتا ہے سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہزار لوگوں کا مجمع ہے اور ہزار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ضرور اپنے کسی استاد سے یا کسی بڑے سے مسافہ کر لیں عملان ممکن نہیں ہوتا ایک بار کسی نے سلام کر دیا سب نے جواب دے دیا یہ کافی ہے اس وجہ سے اسلامی احکامات کو مشکل نہ بنائیں اسلامی احکامات کو سادگی کے ساتھ اپنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی اوٹ سے بھی باہر آتے تھے تو سلام کر دے تھے لیکن اگر کوئی کلاس ہو رہی ہے اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے تو مجلس میں کسی کی باتچیت کو کٹ کے آپ کا سلام محاوی نہیں آئے گا اس وقت آپ کا کام ہے کہ آپ جا کے بیٹھیں گے سلام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں سلامتی کی یہ دعا کس موقع پر کہاں دینی ہے اور کس طرح سے دینی ہے اور السلام علیکم کے ساتھ جو چیز میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ فیشل ایکسپریشن بھی ہیں آپ کی باڈی لینگویج اگر آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور کسی کو ایسا لگے کہ جیسے میرے ہاتھ میں کسی نے برف پکڑا دیو بعض وقت ایسا لگتا ہے کسی نے ہاتھ میں مینڈک پکڑ لیا آپ مینڈک کو پکڑتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بلکل لجلے جیسا اور تھوڑا اور طرح کا ہوتا ہے تو اس طرح آپ کا جذبہ جو ہے وہ نہیں پہنچتا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ سلام کرتے ہو تو سلام کرتے ہو دوسرے کے ہاتھ کو اس طرح پریس کرتے ہو کہ دوسرے کی شاید یعنی دوسرے کے لحاظ کی وجہ سے چیغیں نہیں نکلتیں ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کسی بیمار سے بھی سلام لیتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ بیمار پر کیا بیتے گی اس وجہ سے ہمیشہ دوسرے کے انٹ پر دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کو کس طرح سے خوش کیا جا سکتا ہے ادخال السرور کے لیے اور جہاں تک دوسرے کی برداشت ہے اور جس طرح دوسرا اسے اپنے حق میں زیادہ اچھا محسوس کرے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی زندگی میں آپس کی محبت کو بڑھانے والے عامل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم اخوت کا بہت بڑا پیغام ہے اجتماعی زندگی میں یہ کتنے فسادات اور کتنے جھگڑوں کو اور کتنے معاملات کی خرابیوں کو دور کرنے والی چیز ہے اجنبی لوگ سلام سے قریب آتے ہیں اور مسلمان تو سرابہ سلامتی ہے ہمارا دین ہمیں امن اور سلامتی کا بیغام دیتا ہے ہماری نماز کا اختتام بھی السلام علیکم سے ہوتا ہے ہماری ملاقات بھی السلام علیکم سے الحمدللہ السلام علیکم کے لئے سلام کی آداب بھی ضرور پڑھیں جنت کے راستے سے بھی آپ سلام کی آداب پڑھ سکتے ہیں مزید اور اس ہفتے میں ان پانچ چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ اور ان پانچ چیزوں کی اپنی بہن اپنی والدہ اپنے بھائی اپنے گھر والوں اپنی فرنڈز کو بھی تعلیم دینی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس کی تعلیم آپ نے اجنبی اور جاننے والوں جہاں بھی آپ کی کسی سے ملاقات ہو ہر ایک کو انشاءاللہ اس کی تعلیم دینی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کے ساتھ کہ ہمیں اسلامی آداب سیکھنے سمجھنے اپنانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہم اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اپنی پسند والی زندگی بنا لیں سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ